اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں یہ میری بیٹی رمیشہ کی فراغ ہے جو پیچ کلر کی ہے بہت خوبصورتی اور یہ ہیئر کیچ ہے اس کے ساتھ اور بازوں ہیں اس کے ساتھ اور یہ نیکلس ہے یہ بہت خوبصورت ہے یہ رمیشہ عید کے پہلے دن پہنے گی اور فیری لگے گی فیری اور یہ ہے جی محمد انس کا سوٹ محمد انس کا سوٹ کرتا اور شلوار ہے اس کے ساتھ واسکٹ ہے واسکٹ کے اوپر لگے ہیں ستارے اور جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے اس میں اور بھی کلر تھے لیکن ہمیں یہ والا کلر زیادہ پیارا لگا وائٹ کلر اور یہ محمد انس عید کے پہلے دن پہنے گا اور بہت پیارا لگے گا اور عید کی نماز پڑھ کی آئے گا تو یہ مجھے بھی بہت پیارا لگا تھا اور میرے ہزبنڈ کو بھی یہ والا سوٹ بہت پیارا لگا تھا تو پھر ہم نے پھر یہ محمد انس کے لیے لے لیا اور محمد انس کے لیے ہم نے لیا ہے یہ والا سوٹ یہ سکن کلر کی محمد انس کی شارٹس ہے اور اس کو میں ہینگ کر دوں کیونکہ جس دن سے ہم لے کے آئے ہیں بلکل اسی طرح کپڑے پڑے ہیں ہم پرسو گئے تھے بزار کل تو میں بہت تھاگ گئی تھی کل تو ہم جاہی نہیں سکے تو میں پرسو لے کے آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اکٹھے ہی آپ کو دکھاؤں گی ان کی شاپنگ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اور یہ محرون کلر کی اس کی ٹی شرٹ ہے جو بہت ہی خوبصورت تھی یہ پیر تھا تو ہمیں بہت اچھا لگا تو پھر ہم نے یہ لے لیا محمد انس کے لیے یہ بہت خوبصورت سوٹ تھا اور محمد انس کے پہنا بھی اچھا لگے گا تو یہ سوٹ لیا محمد انس کے لیے اور یہ والا ایک سوٹ ہے جی جو میں نے سینے کے لیے دیا ہوا تھا محمد انس کا تو یہ بہت کاری بنے ہو بہت کاری بنے ہو کوئی بات ہے ماں بتایا ان دونوں میں سے سینڈل کون سے پسند آئے ہیں کون سے یہ زیادہ پسند آئے ہیں اتر کر کے لکھا آپ کو کون سے سینڈل پسند آئے ہیں یہ والے وہ نہیں اچھا ہے وہ بھی تو آپ نے اپنی پسند سے لئے تھے یہ ہیں جی رمیشہ کے جوتے رمیشہ نے بھی اپنے پسند سے ہی لئے ہیں محمد انس نے بھی اپنی پسند سے لئے ہیں کیونکہ جوتوں کے کپڑوں کے سائز تو بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں لیکن جوتوں کے سائز تو پھر پورے ہی اچھے لگتے ہیں اور وہ جد تک بچے پہن کے نہ دیکھیں تب تک پھر وہ سیٹ بھی نہیں آتے جوتے کھلے یا تنگ کچھ نہ کچھ ان کا مسئلہ ہوتا ہے اور یہ سارے کپڑے بچوں کے میں نے ہینگ کر لئے ہیں اب مجھے آسانی رہے گی عید والے دن میں نکالوں گی اور ان کو پہنا دوں گی چلیں جی اب اس کو رکھ دیتے ہیں کپڑ میں اور یہ جو میں نے کپڑے دوئے تھے اپنے یہ میں نے سہن میں ہی سوکھنے کے لئے لٹکا دی ہیں بچارے اور یہ اب میں آگئی ہوں اپنے کچن میں کل ہزبنٹ سے میں نے مگوائی تھی پالک پکوڑوں میں ڈالنے کے لئے وہ تھوڑی زیادہ لے آئے اور یہ تیار کرنے والی پڑی تھی اب میں اس کو کاٹ کے فریزر میں رکھ دوں گی اور اللہ خیر کرے ایک روزہ رہ گیا ہے آج نتیسوہ روزہ ہے تو کل تیسوہ ہوگا اللہ خیر کرے خیر کر یہ سے روزے گزر گئے اور یہاں پہ جی میں کریلوں کو کرنے لگی ہوں فرائی کیونکہ آج میں کریلے بنانے لگی ہوں تو کریلوں کو میں نے فرائی کر لیا ہے اب میں پیاس براؤن کر رہی ہوں سکتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ 3103 کیا ہوتا ہے؟ 3103 یہ ہے جو پڑھنا 3 کا نہیں پڑھنا بیٹے 6106 یہاں پہ جی محمد رنس کو میں نے اپنے پاس ہی پڑھنے کیلئے بٹھایا ہوا ہے کیونکہ بڑھائی کا کوئی بھی ٹائم نہیں بن رہا روٹین اتنی ڈسٹرپ ہوئی بھی ہے تو مسالہ میں نے کر لیا ہے تیار پیاز براؤن کر کے پھر میں نے اس کے اندر ٹوماتر ڈال دیئے اور پھر سارے مسالے ڈال کے پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون کے پھر میں نے یہ باریک بری کٹے ہوئے آلو ڈال دیئے تاکہ یہ اچھی طرح سے گھل جائے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی فرائی کیے ہوئے کریلے اور سبز مرچے کٹی ہوئی یہ میں اس میں ڈال کے پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم دے دوں گی تاکہ آلو بھی گل جائیں اور یہ آپس میں کھل مل جائیں تو یہ اب میں اس کو ڈھک دیتی ہوں اور یہ جی حضبند لے کے آئے تھے چکن تو میں نے سوچا کہ میں شامیاں بنا کے رکھ لوں تو شامیاں کے لیے بونلس چکن ہوتا ہے میں اس میں سے جو بونلس چکن ہے وہ نکال لوں گی اور چکن اور چنے کی دال کی میں شامیاں بناوں گی یہ میں بنا رہی ہوں جی عید کے لیے کل ویسے بھی جمعہ ہیں اور اتنا مسروف دن گزرے گا جمعہ کا دن اور جمعت الودا بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے جمعت الودا بھی ہے اور اتنا مسروف دن گزرے گا کل کا تو پھر میں نے سوچا کہ چاند رات بھی ہوگی اور بہت سارے کام ہوں گے تو پھر میں یہ آج ہی بنا کے رکھ لوں تو اب میں نے اس میں ڈالا ہے جی چکن بونلس چکن ہی ہے جو اس چکن کے اندر جو بونلس بوٹیاں تھی وہ میں نے نکال لی ہیں اس کے شامیوں کے لیے اور چنوں کی ڈال کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بگھو کے رکھ دیا تھا پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا موسیقی موسیقی اچھا جی تو اب میں نے اس کے اندر سارے مسالے ڈالے ہیں سارے مسالے میں نے اس میں کھڑے مسالے بھی ڈالے ہیں اور یہ دوسرے بھی ڈالے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے کیا کیا ڈالا ہے اس کے اندر اس کے اندر میں نے ڈالے جی ادرک کا پیسٹ ادرک میں نے گرینڈ کر کے رکھا ہوا ہے دو چمچ میں نے وہ ڈال دیئے ہیں اور دو چمچ میں نے سبس مرچوں کے ڈال دیئے ہیں وہ بھی میں نے گرینڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اور یہ میں ڈیڑھ چمچ اس کے اندر نمک کا ڈال رہی ہوں اور میں نے اس کے اندر ڈالے ہے جی تیز پات کے دو پتے اور ایک بادیان کا پھول اور ایک بڑا ٹکڑا دہرچینی کا اور یہ ہے جی دردری مرچ جو میں اپنے کھانوں میں بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں ڈیڑھ چمچ میں نے اس کا ڈال دیا ہے اور یہ ہے جی پیسی ہوئی لال مرچ تو جی آدھا چمچ میں نے اس کا ڈال دیا ہے اس سے پہلے میں نے اس میں کالی مرچیں بھی ڈال دی تھی تو کالی مرچیں میں نے تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون ڈالا ہے اور یہ آدھا چمچ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ہلتی کا اور ایک بات اور میں نے جو اس میں پہلے ڈالا تھا وہ سوکہ دھنیا اور زیرہ وہ بھی گرینڈ کیا ہوا تھا یہ جی اس کو میں نے پریشر لگا دیا تھا تو یہ گل چکی ہے اس میں جو تھوڑا بہت پانی تھا اس کو میں نے خوشک کر لیا خوشک کر کے اب میں نے اس کو کنڈی میں کوٹ لیا اچھی طرح سے جو اس میں یہ ہڈیاں تھیں چھوٹی مونٹی وہ بھی میں نے نکال دیا اور کھڑے مصالے بھی میں نے نکال دیا ہے کیونکہ ان کا ٹیسٹ اس میں آ گیا ہے اور اب میں نے اس کے اوپر پدینہ اور سبس دنیا وہ میں نے کاٹ دیا ہے اور اچھی طرح ٹکی رکھ کر کے اب میں نے اس کی ٹکیاں بنا لی ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے اس کی ساری ٹکیاں بنا لی ہیں اب میں اس کو فریز کر کے رکھ دوں گی تو اور اب میں اپنی افطاری کی تیاری کروں گی افطاری کی تیاری میں میں کیا بناؤں گی میں آج بناؤں گی پکوڑے ہی تو میرا پکوڑے بنانے کا بھی موڈ نہیں تھا لیکن ہزبن نے کہا کہ نہیں جی بنانے ہیں تو میں نے بنا لیے پھر اب مجھے دیں اجازت ہو میرا جھانگیر کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ